ہائی نمازکار نامولی میں باہر کے مددوں پر ویڈیو بناتا نہیں ہوں اپنی پرسنل لائف پر زیادہ بناتا ہوں لیکن آج میں نے ایک ایسی جیس دیکھی کہ میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس بارے میں ضرور اپنے خیالات شیئر کروں ایکسپس کروں آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ترپورا کے ایک ڈی ایم صاحب ہیں شیلش کمار یادوف سنا ہے عمر میں کم ہے بہتے سال کے چھوٹے ہیں کافی عمر کوئی بھی ہو وہ ایک شادی میں گھسکے اور قانون کا پالنگ کرنے کے لئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پہلی بات دو یہ کہ میں یہ نہیں جانتا کہ شادی کے جو گیسٹ سے مجھے پرمیشن لی تھی کی نہیں لی تھی پروفرلی وہ کہتے ہیں ساڑھے گیارہ بجے تک پرمیشن لی تھی ڈی ایم صاحب کہتے ہیں کہ دس بے تک چلو یہ لیگل معاملہ ہے اور یہ میں بشی شرگیوں پر چھوڑتا ہوں اس پر کہنا اور کوئی ٹپڑنے کرنا میرے لئے اجت نہیں ہوگا لیکن ڈی ایم صاحب یہ کیا طریقہ ہے ہم کس دیش میں رہ رہے ہیں بھائی اس طریقے سے ہم اپنی دیشواسیوں سے بات کیسے کر سکتے ہیں بھائی اگر وہ غلطی بے ہیں تو آپ انہیں یا تو بات کہنے کا موقع دیجئے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیڈی بھی کہہ رہی تو ارسٹر ارسٹن یا آپ یہ کر رہے ہیں اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ ارے گھمنڈ تو پردان منتری موڈی کو بھی نہیں ہے وہ بھی لوگوں سے اگر بات کرتے ہیں تو تمہیں اس سے بات کرتے ہیں آپ ڈی ایم ہو کے آپ صرف ڈی ایم ہیں بھائی ساتھ آپ کوئی ہمارے راجہ نہیں ہے اس دیش کے کی آپ اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں وہ رجوارے گئے how dare you speak to people like this اور وہ بھی خاص کر آج کے دور میں جب ساری دنیا پریشان ہے خاص دور سے بھارت ہندوستان میں ترہی ترہی مچ ہوئی ہے پریشان ہیں لوگ دکھی ہیں جو پیسے والے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ وہ خوش ہیں گھر بیٹھ کے کون خوش ہوگا سب اپنے کام میں لگنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں پھر آس پاس لوگوں کی مرتیوں دیکھ کے ویسے بھی دل دہ جاتا لوگوں کا ایسے میں ہمیں ایک دوسری کا ساتھ دینا چاہیے کمال ہے ہاتھ تھام کے چلو کوئی غلطی کر رہا ہے تو سمجھاؤ بجھاؤ آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کانومی طریقے سے کیجئے آپ برائیڈ گھروم کا پکڑ کے آپ اس کو دھکا دے how dare you touch him اور تو اور آپ ایک پولیس والے کو دھکا دے رہے ہیں یہ کونسی بطمیزی ہے اتنی high handed اتنی high handed آپ میرے حساب سے یہ میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو سزا ملنے چاہیے یا آپ کو آپ کی جس جگہ پہ آپ deserve نہیں کرتے آپ وہاں بیٹھے ہوئے آپ کو وہاں سے ہٹانا بھی بہت ضروری ہے لیکن میں آپ کے لئے یہ غلط کامنا ہے یا آپ کو یہ غلط آپ کے لئے بددعا نہیں دوں گا میں آپ کو کیونکہ آپ کا بھی پریبار ہے اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہیں پر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شادی ایک بہت ہی special location ہوتا ہے لڑکی کے لئے لڑکی کے لئے ان کے ماں باپوں کے لئے ان کے پریباروں کے لئے آپ نے ان لوگوں کی پوری اتنے اچھے خوبصورت مومنٹ میں آپ نے اتنا بڑا داغ لگا دیا یہ ایسی شادی کر دیا آپ نے جو وہ زندگی بھر یاد کر دے کے بھی کوشش نہیں کریں گے وہ بھولنا چاہیں گے اپنے شادی کو کہ ان کے شادی میں اتنا گندہ ایک گھنڈے کی طریقے سے ایک educated آدمی آیا مجھے لگا جیسے کوئی ڈکیتی پڑ جاتی کسی کے گھر میں آپ کا بات کرنے کا ٹون جو تھا وہ کسی ڈکیت کا تھا how dare you do this آپ کی سمیدن ہے کہاں گئی کل آپ کے بیٹے کی آپ کی بیٹے کی شادی ہو اور آپ سے کچھ غلطی ہو بھی گئی ہو کوئی آکے آپ کے اتنے special moment کو اتنا خراب کر کے چلا جائے آپ کو کیسے لگے گا you should be really really ashamed of yourself قانون کی رکشہ کا آپ ہیں hundred percent ہوں گے یہ میں نہیں جانتا کہ آپ نے permission دی ہے کیونکس میں نے جو papers دیکھے اس میں لگ رہا ہے کہ آپ کے ہی officer permission آئی ہے کہ اتنا ٹائم تک ہے چلو وہ آپ جانتے ہیں but this is not the way challenge this is not the way you cannot do this اپنی طاقت کا اچھا استعمال کیجئے لوگوں کو خوشی دیجئے آج کے زمانے میں بہت دکھیں ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ایک دوسری کا ہاتھ تھامیے کون کب گر جائے کچھ نہیں پتا بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ نے ایسی کیا ہے اور میں آپ کو اس سب سے پرارکھنا کرتا ہوں بہیا بہت مشکل ٹائم چل رہا سکنے ہوگا خوشیاں پاٹی ہے لوگوں کو help کیجئے آگے بڑھنے میں مدد کیجئے